قابل اور حابیل مویشی چراتا تھا حابیل کے نرم دل ہونے کی ایک وجہ اس کا بکریاں چرانا تھا کیونکہ ایک چرواہا اپنی بکری کو بھوکا دیکھ کر اسے چارہ کھلائے بغیر نہیں رہتا نہیں وہ کسی بکری کو پیاسا دیکھ کر اسے بھول جاتا ہے اپنے جانور پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ بھی نہیں لاتتا بنی نو انسان کی تعداد میں اضافے کے لیے اس وقت ایسا قانون تھا جو اب حرام ہے اور وہ ہے بہن کے ساتھ نکاح چونکہ اس وقت کے سب لوگ آدم علیہ السلام کی حقیقی اولاد تھے اور آپس میں بہن بھائی تھے اس لیے اس وقت کی شریعت کی روح سے قابل اپنے ساتھ جڑوان پیدا ہونے والی بہن کے سوا کسی دوسری بہن سے شادی کر سکتا تھا اور اسی طرح حابیل اپنے ساتھ جڑوان پیدا ہونے والی بہن کے علاوہ کسی دوسری بہن سے شادی کر سکتا تھا اس کی صورت یہ تھی کہ قابل کی شادی حابیل کی بہن سے ہو اور حابیل کی شادی قابل کی بہن سے ہو لیکن ہوا یہ کہ حابیل کی بہن خوبصورتی میں قابل کی بہن سے کم تھی اس لیے قابل نے حابیل کی بہن سے شادی کرنے سے انکار کر دیا اور اپنی جڑوان بہن سے شادی کی خواہش تاہر کی لیکن ایسا کرنا آدم علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھا آپ نبی بھی تھے اور رسول بھی رسول اور نبی میں فرق یہ ہے کہ رسول پر شریعت اور احکام نازل ہوتے ہیں لیکن نبی پر شریعت نازل نہیں ہوتی البتہ اس کی طرف وہی نازل ہوتی ہے اور موجزات عطا کیے جاتے ہیں جبکہ شریعت صرف رسولوں ہی پر نازل کی جاتی ہے آدم علیہ السلام بھی چونکہ رسول تھے اس لیے ان کی شریعت میں یہ قانون تھا کہ کوئی شخص اپنے ساتھ جڑواں پیدا ہونے والی بہن کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا قابیل اس شرعی حکم کی وجہ سے غزبناک ہو گیا اس نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے اس قانون کو ماننے سے انکار کر دیا آدم علیہ السلام نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہوئے انہیں حکم دیا کہ دونوں اللہ کے حضور ایک حدیہ پیش کریں حدیہ اس جانور کو کہتے ہیں جسے اللہ کے نام پر زبا کر کے فقراء میں تقسیم کر دیا جائے اس سے مقصود اللہ کے لیے اپنی نیت کو خالص کرنا ہوتا ہے اس عمل کو قربانی کہا جاتا ہے آدم علیہ السلام کے زمانے میں قربانی کا جو قانون تھا اس کے قبول ہونے کی نشانی تیہ تھی اور وہ یہ کہ آسمان سے ایک آگ نمودار ہوتی اور اس قربانی کو جلا دیتی اس کا مطلب تھا قربانی قبول ہو چکی ہے اور اگر آگ قربانی کو نہ جلاتی تو سمجھ لیا جاتا کہ قربانی قبول نہیں ہوئی آخر قربانی کا دن آ پہنچا حابیل نے اپنے مویشیوں میں سے ایک بہترین جانور لیا اور قربان گاہ میں لاکر اللہ کے حضور پیش کر دیا دوسری طرف قابیل نے اپنی کھیتی کے غلے میں سے ردی قسم کا غلہ قربانی کے لیے پیش کیا دوسرے دن دونوں قربان گاہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو چکی ہے جبکہ قابیل کی قربانی کو آگ نے چھوا تک نہیں تھا یہ دیکھ کر قابیل حابیل پر غزب ناک ہوا شیطان نے بھی اسے وسوسے میں مبتلا کیا کہ اپنے بھائی کو قتل کر دے اس نے اپنے بھائی حابیل کو جان سے مار ڈالنے کا پختہ ارادہ کر لیا اس وقت تک روئے زمین پر کوئی انسان قتل نہیں ہوا تھا انسانی تاریخ میں یہ پہلا قتل ہے جس کا ارتکاب قابیل نے کیا وہ اپنے بھائی حابیل کے پاس گیا اور اس سے بولا میں تجھے قتل کر دوں گا جواب میں حابیل نے کہا اگر تو مجھے قتل کرنے کی کوشش کرے گا تو میں اپنے دفاع میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا اس لیے کہ میں چاہتا ہوں تو اپنے دیگر گناہوں کے ساتھ میرے قتل کا گناہ بھی اٹھا لے تیرے گناہ زیادہ ہو جائیں چنانچہ ایک تاریخ رات میں حابیل سویا ہوا تھا کہ قابیل ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر اس کے پاس آیا اس نے وہ پتھر اپنے بھائی کے سر پر دے مارا اس طرح اس نے حابیل کو قتل کر دیا روح زمین پر قتل کی ابتدا کر دی اس سے پہلا جرم تھا جو قابیل کے ہاتھوں ہوا قتل تو وہ کر بیٹھا اب حیران اور پریشان ہوا کہ اس کی لاش کا کیا کرے اس وقت تک نسل انسانی موت سے بھی دوچار نہیں ہوئی تھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اس وقت تک کوئی فوت نہیں ہوا تھا اس لیے قابیل کو معلوم نہیں تھا کہ مردے کے ساتھ کیا کیا جائے اسی کشمکش کے عالم میں اس نے بھائی کی لاش کو کمر پر اٹھا لیا اور چل پڑا چلا جا رہا تھا کہ اللہ نے دو قوے بھیجے دونوں قوے آپس میں لڑ پڑے ایک نے دوسرے کو ہلاک کر دیا اب زندہ قوہ مٹی کھودنے لگا اس طرح اس نے ایک گڑھا تیار کر لیا مردہ قوے کو اس میں رکھا اور اوپر مٹی ڈال دی اس طرح قابیل کو دفن کا طریقہ معلوم ہوا اس نے بھی گڑھا کھودا اور حابیل کی لاش کو اس میں دبا دیا وہ اپنے کیے پر نادم ضرور تھا لیکن اس نے اللہ سے معافی نہ مانگی جبکہ انسان کے لئے ضروری ہے کہ اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگے قابیل اور حابیل کے درمیان جو مقالمہ ہوا اللہ تعالی نے اس کا ذکر سورہ معایدہ آیت ستائیس تا انتیس میں کیا ہے آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا کھرا کھرا حال بھی انہیں سنا دو ان دونوں نے ایک نظرانہ پیش کیا ان میں سے ایک ہی نظر تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی تو وہ کہنے لگا میں تجھے مار ہی ڈالوں گا اس نے کہا اللہ تقوے والوں ہی کا عمل قبول کرتا ہے گو تو میرے قتل کے لئے دسترازی کرے لیکن میں تیرے قتل کے لئے ہرگز اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا میں تو اللہ تعالی پروردگار عالم سے خوف کھاتا ہوں میں تو چاہتا ہوں کہ تُو میرا گناہ اور اپنا گناہ اپنے سر پر رکھ لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جائے ظالموں کا یہی بدہ ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ تیرے اور گناہوں کے ساتھ میرے قتل کا گناہ بھی تیرے ذمہ لگے اور تُو ظالموں میں سے ہو جائے حابیل کے قتل کے بعد قابیل پر جو گزری اس کا ذکر اللہ نے سورہ مائدہ آیت تیس اور اکتیس میں کیا ہے پس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا اس سے وہ نقصان والوں میں سے ہو گیا پھر اللہ تعالی نے ایک کوئے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی ناش کو چھپا سکتا ہے وہ کہنے لگا ہائے افسوس کیا میں ایسا کرنے سے بھی گیا گزرا ہو گیا کہ اس کوئے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا پھر تو بڑا ہی پشیمان اور شرمندہ ہوا امام احمد تیرمزی اور ابو دعود نے سیدنا سعید بن ابی بقاس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے فتنے کے وقت فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا اس میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا کسی نے کہا اگر کوئی میرے گھر میں داخل ہو کر میری طرف ہاتھ بڑھائے تاکہ وہ مجھے قتل کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو آدم علیہ السلام کے بیٹے کی طرح قتل ہو جا یعنی اس فتنے میں قتل ہو جانا حابیل کی سنت پر عمل کرتے ہوئے خود ہاتھ نہ اٹھانا قاتل کہلانے کی بجائے مقتول ہونے کو پسند کرنا اسی طرح مسند احمد کی ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے اس لیے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا اس حدیث سے اس جرم کی نوعیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو صرف ایک قتل قرار نہیں دیا بلکہ اس کو ایک گھنونی حرکت قرار دیا قیامت تک آنے والے لوگ جو اس گناہ کے مرتقب ہوں گے ان کا کچھ گناہ قابیل کے حساب میں ڈالا جائے گا حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور دور دراز نرم زمین کے پاس جا کر رہائش پذیر ہو گیا اور آدم علیہ السلام کے سامنے تک نہ ہوا آدم علیہ السلام پہاڑوں کے قریب ایک بستی میں رہ رہے تھے یہ ان سے بہت دور جابسا تھا اس طرح قابیل کا آدم علیہ السلام سے رابطہ بلکل ختم ہو گیا اور اس سے ایک نئی نسل کی ابتدا ہوئی فہاشی اور اریانی کو ان کے ہاں اروج حاصل تھا عبادت یہ لوگ اگرچہ اللہ ہی کی کرتے تھے لیکن آدم علیہ السلام کی شریعت کے خلاف بے حیائی کے دلدادہ تھے تقوی کی قلت احکام الہی کی نافرمانی اور فہاشی کا فروغ ان کے شب و روز کا معمول تھا اس کے بعد لوگ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے شریر اور برے لوگ قابیل کے ساتھ مل گئے اور آدم علیہ السلام کے دیگر بیٹے اور نیک لوگ آدم علیہ السلام کے ساتھ مل گئے اور مل گئے